اسلام علیکم سٹوڈینٹ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں سٹوڈینٹ داخلہ ڈپلومن اگلی کرچر سیشن سیشن دوہزار اکی دوہزار چوبیس کا آغاز ہو چکا ہے اس ڈپلومن کے بعد آپ کو ملازمت کے شاندار مواقع بھی فرام کیے جائیں گے ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور الیجیبیلٹی کا ٹیرے بھی آپ کو بتاؤں گا کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں مواقع آپ کو فرام کیے جائیں گے میں آپ کو سب بتاؤں گا ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور اپنے چینل کو بھی لازمی سبکرائب کرتے ہیں دینا ہے کیونکہ اس چینل پر میں ایسی انفرمیٹیو ویڈیو اور امیشنز کے متعلق ویڈیو لاتا رہتا ہوں گا اکومت پنجاب میں اکمہ زراعت تسی کے انسرورس اگری کلچر ٹریننگ انسٹوپ سرگودہ میں تین سالہ ڈپلومین ایڈیو کلچر سینسز فیڈ اسسسٹنٹ کورس سیشن دوہ دار کی داخل کے لیے ایل میدوار مردو خفتین سے چھنس نومبر دوہ درکی تک درخواستیں مطلوب ہیں اگر یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو کون کون سے ملازمت کے مواقع مل سکتے ہیں مذبورہ ڈپلومین کے حامل افراد محکم زراعت کے مختلف شبہ جات مثلا توسیر ریسار شماریات اور محکمہ پروجیکٹس وغیرہ میں بطور فیڈ اسسٹنٹ گریٹ گیرہ میں ملازمت بھی حاصل کر سکتے ہیں مطلب اگر آئیے ڈپلومہ کر لیں گے تو آپ کو فیڈ اسسٹنٹ گریٹ گیرہ میں بھی ملازمت مل سکتی ہے شوگر مل زریعت ودیاد کمپنی سیڈ کپنی اور پرویٹ فارمزن بھی مقود تنخواہ اور زیوی سلیات کے ساتھ ملازمت کے بے شمار محکے موجود ہیں ڈپلومہ ہولڈر کو زریعت ودیاد فرق کرنے کے لسنس بھی دیے جائیں گے مارات ہونے کی وجہ سے اپنے ذاتی کربار بہت مانا فابقش طریقے سے شروع کر سکتے ہیں اور ذاتی پودا پھولوں کی انڈسٹری بھی قیم کر سکتے ہیں حصول ڈپلومہ کے بعد طلبہ یونیورسٹی آف اگری کلچر فیصلہ باج یونیورسٹی آف سرگودہ برانی یونیورسٹی یونیورسٹی آف پونچ راولہ کورڈ ازاد کشمی اور یہ جو یونیورسٹی دی گئی ہیں ان میں بی ایس آنر اگری کلچر میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں درانے ملازمت بی ایس سی آنر مکمل کرنے کے بعد گریٹ سیونٹین تک ترقی ممکن ہے یہ ڈپلومہ کرنے کے بعد آپ کو ملازمت کے کافی جو ہیں وہ مواقع ملیں گے اور اس کے بعد آپ کی بھی ترقی بھی کافی متوقع ہے تو یہاں پہ شرائط بتائے گی ہے کہ کون کون سی شرائط پہ آپ پورا اترنے کے بعد داخلہ لے سکتے ہیں میٹرک آپ کی سینس ہونے چاہیے کام از کام آپ کے فورٹی فائی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے عمر زیادہ تیس سالوں چاہیے زیادہ عمر کی صورت میں وائی چانسلہ زریج یونیورسٹی فیصل آباد دو سال کی ریعت بھی آپ کو دی چاہ سکتی ہے اس کی بھی یہاں پہ کون کون سی دو مثال لکھنے والے لوگ جو اپلائی کر سکتے ہیں اس ایڈمیشنز کے لیے سرگودہ خشاب جھنگ ٹوبٹ ایک سنگھ فیصل آباد لاور قصور اکارا شیخ اپرا گجرموالہ حافظ آباد انکانہ صاحب چنیوٹ کے جو لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ سیٹو کی تقسیم بتائی گئی ہے کہ زلوار میرٹ پہ جو ہے پچھتر سیٹے ہیں اس کے بعد مقررہ کھلیڑی کے لیے چار سیٹے ہیں محکمہ زراعت کے ملازمین کے بچے کے لیے آٹھ سیٹے ہیں کٹیگری حافظ قرآن ہے تو ایک سیٹ ہے قبلی علقجات کے بھی جو لوگ ہیں میل فیمل ایڈمیشن لے سکتے ہیں ان کے لیے ایک سیٹ تکی گئی ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ملازم محکمہ زراعت مستقل بیدار کے لیے دو سیٹے ہیں کوٹہ سیکٹری زراعت پنجاب آن لائن میرٹ کے لیے پانچ سیٹے ہیں اس کے بعد فوجی ملازمین کے بچے کے لیے دو کشمیری کے لیے ایک اور اکلیتو کے لیے ایک رکھی سلیات آپ کا کون کونسی دی جا رہی ہے اس ایڈمیشن کے دوران طلبہ کی رئیش کے لیے مفتحصر کی صورت موجود ہے جس میں طلبہ کے لیے سستے اور میاری محصف کا انتظام ہے ہاسٹل میں رئیش طلبہ کو میرٹ پر علاج کی جائے گی اس کے بعد آپ کو یہاں پہ وظیفہ بھی دیا جائے گا سکالرشپ بھی دی جائے گی اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے ہر قرار کی میرٹ اس کے مطابقے پہلے پیس طلبہ کو بحساب سو روپے فی حضری اگلے تیسے فیزہ طلبہ کو بحسیت پچاتر روپے فی حضری اور اگلے تیس طلبہ کو پچاس روپے فی حضری وظیفہ دیا جائے گا کلاس میں پچاتر فیز رازی کو یقینی بنانے والے اور سلانہ امتحان میں کمیاد دونے طلبہ ہی وظیفہ کے اقدار ہوں گے فیز آپ کو کتنی دینی پڑے گی فیز بیمار ریعش مبلغ سنتیسو روپے سلانہ صرف داخل ایک وقت ایک دفعہ قابل وقصی سکورٹی فیز آپ کو دینی پڑے گی دو ہزار روپے اور اسناد کی متعلقہ بور سے تقصید کی فیز علاق سے ادا کرنا ہوگی درخواست فارم دینے کا طریقہ یہاں پہ بتایا گیا کہ درخواست فارم آپ کیسے دے سکتے ہیں مجفزہ فارم یا سادہ کاغذ پر آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہے اس کے ساتھ آپ نے تصدیق شدہ نکول تلیمی اسناد کریکٹر سیٹ فریق آپ آپ نے سکول سے لے لینا ہے ڈومیسائل نادرہ کا سنکتی کارڈ یا بے فارم آپ نے ساتھ لگانا ہے والد والد کا سنکتی کارڈ اور چار در تاترین پاسبورٹ سائٹ فوٹو گراف آپ نے تصویر آپ نے ساتھ لگانی ہے نیلا بیگراؤنڈ اس کا ہونا چاہیے دفتر ڈیکٹر زراعت ان سرویس اگری کلچر ٹریننگ انسٹیٹوٹ رسالہ نمبر فائیو سرگودہ کے پتے پر آپ نے چھین گیارہ دو دکی سے پہلے پہلے آپ نے یہاں پہ اڈسٹ پہ اپنی اپلیکیشنیں سینڈ کر دینی ہے یہاں پہ بتایا گیا ایک پرسپیکٹس بھی آپ آسل کر سکتے ہیں ترہیسر روپے کی عوض میں اور یہاں پہ کچھ اور بھی بتایا گیا ہے ایک انفرمیشن یہاں پہ دی گئی ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں خصوصی کوٹا جاد براہ پر داخل پر اپنی درخواست پر مطلقہ کوٹا کا لفظ واضح لکھیں ہر کوٹی کے لیے علیہ درخواست جمع کرانی ہوگی کھلاڑی حافظ قرآن کاری کی کوٹا پر داخل ایک خیش ماد امیدوار سے ٹریل لیے جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ مضغورت کوٹا پر داخل ایک خیش ماد امیدوار گیارہ گیارہ دوہزار اکیس بوقت سوہ نو بجے ٹیسٹ ٹیل کے لیے دفتر اضاف پہنچ جائیں گے داخلہ فارم پر اپنا نام اور پتہ اور مبیل نمبر لازمی تریر کریں خصوصی اطلاع دی گئی ہے کہ داخلہ ملنے کی صورت میں امیدوار کے گھر اطلاع بدریہ ڈاک اور ٹیلی فون پر دی جائے گی میریٹس کا شیڈول ہے پہلی میریٹس یہاں پہ دی جائے گی پندرہ گیارہ دوہزار اکیسو دوسری جو ہے اٹھارہ گیارہ دوہزار اکیسو دوسری ہے بائیس کیارہ دوہزار اکیسو نیچے بھی دیا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ایڈمیشن کے بعد آپ کو کافی سلویات دی جا رہی ہیں ملازمت بھی دی جا رہی ہے وظیفہ بھی دیا جا رہا ہے اور آپ کے جو باقی یونیورسٹی زین میں داخلہ کے داخلہ بھی آپ کو مل سکتا ہے بی ایسی کرنے کے لیے اگر آپ دیکھ لینا چاہتے ہیں تو لازمی ایسو اگری کرچر سیشن میں آپ ڈپلومہ کر سکتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگئے تو ویڈیو کو اپنے لائک کر دینا ہے ویڈیو کو اپنے شیئر کر دینا ہے تاکہ دوسری لوگوں کو تک یہ ویڈیو پہنچ ہوگی اور چینل کو اپنے لازمی سکرائب کر دینا نیکس ویڈیو تاکہ لوگوں سے جا چاہتے ہیں اللہ حافظ